ملیق شوئی ولی عوان بوئیس و بریسان بریسان بوئیس و آپ کو خوش آمدی یہ کسی گاؤں یا دیات کے قصبے کا کسی قصبے کا جو ہے وہ ہسپیٹل نہیں ہے بلکہ یہ بلکستان کے سب سے بڑے شہر کوئیٹا کا ہسپیٹل ہے سیول ہسپیٹل کوئیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمرجنسی وارڈ ہے تو آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے جانوروں سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں میرے خیال سے ویڈنری ہسپیٹل بھی اس سے زیادہ ساف سترہ اور بہترین خوبصورت ہوگا آپ دیکھ لیں یہ ایمرجنسی وارڈ ہے اور یہاں کے حالات آپ دیکھ لیں نہ جانے یہ انتظامیہ سوئی ہے یا حکومت سوئی ہے یا پھر ہم عوام سو چکے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمیں بنیادی سہولیات میں یہ کچھ مل رہا ہے تو ہم ایستا ایستا کوشش کر رہے ہیں بہتری کی طرف جانے کی اور میری اپنی ذاتی اپنی تیم کے ساتھ بڑے مہروان اور اچھے دوست ہیں میرے ساتھ ان کی مدد سے ہم چلا رہے ہیں بڑے مہروان اور اچھے دوست ہیں میرے ساتھ ان کی مدد سے ہم چلا رہے ہیں تو ان کی مدد سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اچھا مینج ہو جائے لیکن اگر نہیں کر پائے تو میں خود ہی چھوڑ دوں گا اس اسپتال کو انشاءاللہ پھر میں آپ کو نظر کر دوں گا اسلام علیکم بیورڈز تو آپ کو بتاتے چلیں یہ مددگار کون ہیں بیسیکلی یہ فارماسٹیکل کمپنیز ہیں جن کو ایم ایس بزاتے خود جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے مددگار لوگ ہیں اور انہی کو انہوں نے نوٹفکیشن آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہی کو انہوں نے بین کر دیا ہے ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ اس ٹیم پاکستان میں اورگنائزیشن جو ہیں بولیستان میں ان کا سب سے زیادہ کانٹریبیشن رہا ہے اسپیشلی کوئٹا کے لوگوں کے حوالے سے فری میڈیکل کیمپ ہوں یا پھر ستر سالوں سے بنا ہوا ہاسپیٹل اس میں بقاعدہ ایک دپارٹمنٹ الگ سے بنانا ہو یا چھوٹے بڑے کیمپ سے لے کر میڈیکل فیلڈ سے جتنی ریلیڈڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کوپریٹیو رہے ہیں فارماسٹیکل کے لوگ تو آئیں ہم آپ کی ملاقات کرماتے ہیں چیئرمن بولیستان فارماسٹیشن مولاداد خان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سارے سلسلے میں السلام علیکم شویب بھئی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اپنا پوینٹ اپیو پیش کرنے کا مجھے موقع دیا کہ میں فارماسٹیشن کے بولیستان میں یا فارما کے لوگوں کی بولیستان میں جو اس وقت گونا کو چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اس میں خاص کر ہمارے فیلڈ کے لوگ شدید متاثر ہو رہے ہیں سوشو اکنامک کرائسیز جہاں پہ ہمارے ملک کے دوسری بزنس کو متاثر کر رہی ہے وہاں اس وقت ہمارے فارما انڈسٹری بھی اپنی سرائیول کی جنگ لڑ رہی ہے ہمارے فارما کے لوگ کافی حد تک مختلف فارماسٹیکل کمیون ڈون سائزنگ کی وجہ سے بے روزگار ہو رہے ہیں تو یہ ہمیں بڑا چیلنجز کر رہی ہے کیونکہ روزگار کے آپ کو پتہ ہے کہ مواقع بہت کم ہیں یہاں پہ ہمارے گریجویٹ پوس گریجویٹ اور فارماسٹ بھی ہمارے فیلڈ میں اس وقت کام کر رہے ہیں تو ہمیں بڑے مشکلات آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کمیون اس وقت اگر بزنس ان کا متاثر ہو رہا ہے تو ڈون سائزنگ کی وجہ سے لوگوں کو پہ روزگار کر رہی ہے اور لوگوں کو مختلف پوس میں چاہے وہ فیکٹری لیول پہ ہیں چاہے وہ فیلڈ میں ہیں ان کو کم کر رہے ہیں اپنی سریند کو بزنس نے ہونے کی وجہ سے تو اس وجہ سے ہمیں بھی جو نہ کافی مشکلات آ رہی ہے انصر شویب بھئی گورنمنٹ ہسپٹل میں تو کمپلیٹلی بین ہے فارما کے لوگوں پر کمپلیٹلی پابندی آیت کی گئی ہے جس کے لئے آج ہم بلوچستان فارمایسویشن کے ایجیکٹیو کمیٹی کے ممبران جس میں ہمیں خود بھی شامل تھا شیخ زائدہ ہسپٹل کے ایم ایس سے ہماری میٹنگ ہوئی اور ان کو ہم نے اپنے تحفظات اور مشکلات سے آگاہ کیا ڈاکٹر فارد صاحب وہاں پہ ایم ایس ہوتے ہیں شیخ زائدہ ہسپٹل میں انہوں نے بڑے تانمول سے ہمیں سنا ہمیں ٹائم دی اور ہمارے گزارشات پر بڑھ پر تعاون کی یقیندانی بھی کرائی لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھی اپنے تحفظات تھے ان کو بھی مشکلات ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ہمیں اپنے ریزرویشن بتائیں کہ بھئی ہمیں یہ یہ ریزرویشن ہے تو آپ اپنے جو ٹیم ہے جو آپ کی سٹینٹھ ہے جو آپ کے فارما کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا سٹریم لائن کریں ان کو بیسک ایتک سیکھائیں کہ وہاں اپنے کس طریقے سے کام کرنا ہے آپ نے کس طریقے سے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے جو آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہے اس انسٹرکشن کو فالو کیا جائے اور اسپیٹرل میں جو وزٹ کا طریقہ کار ہے مخصیط طریقہ کار اور اسی دن کے حساب سے آپ لوگ اپنے وزٹ کا اتمام کرے تو ان کے تحفظات بھی حق بجانب ہیں اور ہم نے بھی ان کو اپنی یقین دانی کر رہے کہ سر ہماری روزگار متاثر ہو رہی ہے ساڑھے تین چار آزار لوگ کی روزگار ان کی فیملیز متاثر ہو رہی ہے اگر فارماسٹیکل تو آپ کو بتا ہے کہ اس آدھے آتھ لے والی وہ ہے کہ آپ ان کو سیل دو گے تو آپ کی جاب کنٹینیو رہے گی آپ کی تارگٹ نہیں ہوں گے آپ کی سیلز نہیں ہوگی تو آپ کی جاب جو نا اسی دن ختم ہو جائے گی تو یہاں تو ایک وہ ہے کہ آپ جو نا ان کو بزنس دو گے تو آپ کی جاب رہے گی تو یہ چیزیں ہیں اس کے بعد ہماری دوسری اور ہیم میٹنگ وائی ڈی کے ساتھ بڑے خوشکوار اور خوش آسلوبی سے وائی ڈی کے چیرمن ڈاکٹر حفیظ مندوخیل اور سپوکس پرسنڈ ڈاکٹر کریم اللہ صاحب کے ساتھ ہوئی جس کو ہم نے اپنی خدشات اور تحفظات سے اگاہ کیا انہوں نے اپنے تحفظات ہمارے کور کمیٹری کے گزار کیے جس میں کچھ پوائنٹس پر تو اتفاق کیا گیا کہ پارما کے جو ریسپانسیبل پوزیشن پر رہنے والے لوگ سے گزارش ہے کہ وہ اجتماعی مفادات کو انفرادی مفادات پر فوقیت دیں بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بجائے پرسنل ابلاجمنٹ کے آپ کمیٹری کے لئے سوچیں آپ ہمارے غریب اور نادار لوگوں کے لئے سوچیں کہ ہم ان کو کتنا فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایک طرح سے ہمارے کو پارٹنر ہیں ظاہر ہے ہم نے بھی میڈیسن لکھنی ہے تو میڈیسن لکھنے کے لئے آپ کی تاؤن کی ہمیں ضرورت رہے گی کیونکہ فارماسٹیکل ہے انڈسٹری جہاں پہ کرونوں روپے کماتی ہے وہاں اگر ایک ہسپیٹل میں وہ وارڈ میں یا غریب مریضوں کے لئے کچھ ڈونیشن کیا کرے یا ان کے لئے وارڈ میں کوئی ان کی ضرورت ہوتی ہے کوئی انسٹریمنٹ ہوتی ہے یا کوئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ ان کو پروائیڈ نہیں کر سکتی ہے گورنمنٹ اس وقت خود کریسس کا شکار ہے ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا تو آپ کانڈلی وہاں پہ جو اپنا ہے تاؤن کریں وہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا فیسلیٹیٹ کریں وہاں پہ جو بیسک چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمارے ساتھ تاؤن کریں تو وہ کافی چیزوں پہ کنسنسس ہوا ہے تو آخر میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی فارما کے لوگ ہیں ان کو ریجسٹر کروائیں ان کو کارڈ ایشو کریں تاکہ لائنڈ آرڈر سوشویشن بھی ہمارے پاس نہ رہے اگر برفرز ہمیں کسی کسی کلیگ سے یا کسی فارما کے لوگوں سے شکایت ہوگی تو ہم ڈاریٹ آپ کے سوشویشن کے تروج ہونا اس بندے کو ٹریس آوٹ کریں اور اس بندے کو اسوشویشن کے تروج ہونا ان کو بتا دیا جائے کہ آپ نے اس طرقے سے کام کرنا ہے ہمارے جو ریزرویشن ہیں ہم ڈاریکٹ اسوشویشن کے تروج آئیں گے اور آپ لوگ کارنڈ لی اپنے جتنے بھی آپ کے کلیگز ہیں وہ کارڈ کے بغیر یعنی اسوشویشن کا کارڈ ان کے پاس ہوگا اور پھر ہم ہسپیٹر میں بھی ان کو ایک کارڈ ایشو کریں گے چانبین کرنے کے بعد جو کمنیاں ہمارے ساتھ آؤن کریں گے ان کو ہم اپروول دیں گے ہم اجازت دیں گے وہ ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ کام کریں جتنے دن آپ اسوشویشن کے لئے مانگیں گے ہم اتنے دن آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے ہم آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں گے تو بڑی اچھی خشکوار موڈ میں وہ بھی ملاقات بھی ہے ان کے بھی کچھ ریزرویشن تھے وہ بھی حق بجانے بھی ہیں ہم نے بھی ان کو کہا کہ سر اتنے ہماری فیڈ کی سٹینٹ ہے اتنے سارے لوگ ہیں اگر اسپیٹل میں بلکل پابندی لگایا جائے تو ہم اپنا جو ہمیں مطلب کرون روپے کے سیمپلز آتے ہیں وہ ایک طرح سے ویسٹ ہو جائیں گے جو ہمیں کیا نام ہے کمنیو سے مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں وہ بھی ویسٹ ہو جاتی ہیں ہم اسپیٹل میں بیسک چیزیں آلیڈی پروائیڈ کر رہے ہیں چاہے وہ سٹیشنری ہے چاہے باقی چیزیں ہیں یہ ہم عرصے سے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں جو ان کی نالج میں شاید نہیں تھا یا شاید وہ پروپیسر لیول پر جو ہمیں کام ہو رہا تھا پی جی سٹوڈنٹ یا فوس گریجویٹ جو سٹوڈنٹ ہے ان کی نالج میں یہ نہیں تھا تو اب بھی یہ کارڈینیشن رہے گا ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم اسپیٹل کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں جو ہمارے ساتھ کیا تاؤن کریں گے تو یہ ایک کارڈینیشن جب رہے گے تو معاملات خود بہ خود سٹل ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے توسط سے میں یہ میسیج جو نے جتنے فارما کے لوگ ہیں یا ہماری کمیونیٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بیہاب پہ جو نے کوئی کوتائی ہے تو ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے ہمیں بتایا جائے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ مولاد صاحب ہمارے ساتھ گفتو کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ ویورز اب تک کے لئے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہے گا اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم بولیستان کی آواز اٹھاتے رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی